اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہومہ چشتی وائس پریزیڈنٹ سیو ایچ پاکستان اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہومہ پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے آج کی ویڈیو میڈیسن کے بارے میں ہے یہ میٹیری امیڈیکا کی بہت زبردست میڈیسن ہے تھیلیسپی برسا پیسٹورس اس کو شیفٹ پرس بھی کہا جاتا ہے اور انٹرڈکشن کے حوالے سے بتاتے ہوئے آپ کو انفارم کرتی چلوں کہ میڈیسن کا تعلق پلانٹ کینگڈم کے ساتھ ہے اس کے جتنے بھی انگریڈینٹ سے استعمال ہوتے ہیں پودے کی دوا بنائی جاتی ہے اور یہ میڈیسن ہیمریج کو روکنے کے سلسلے میں یوز ہوتی ہے جتنے بھی قسم کی زخم ہوتے ہیں وہ ہر زخم ہو اس کے علاوہ وہ زخم جن سے خون رستہ رہتا ہے یا بہتا رہتا ہے ان کے لئے اسے یوز کیا جاتا ہے آپ اگر نوٹ کریں تو اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں ان کی بلکل شکل یوٹریس کے شکل جیسی ہوتی ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں تھیلیسپی برسا کا مدر ٹنکچر جو ہے بہت ہی یوزفل ہوتا ہے سپیشلی وہاں پر جہاں پیریڈز رک گئے ہوں تو یہ ان کو جاری کر دیتا ہے کلینیکل یوز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو یہ ابوٹشن کے لئے بھی یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہیمریجک پرابلمز کے لئے ڈرابسی آپ سمجھ سکتے ہیں جس میں پانی کا پڑ جانا اس کے علاوہ پیچش ڈسیوریا یعنی یورین کا پینفل ہوتا اور فائبرومہ میں استعمال ہوتی ہے پھر یہ کولیلیتھیاسس میں یوز کی جاتی ہے یعنی پتے کی پتریوں میں اس کے علاوہ گنوریا میں ہیمریچوریا میں یوز کی جاتی ہے ہیمریچوریا اس دا میڈیکل ٹرمنالوجی کہ جہاں پر یورین میں بلڈ آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں پھر یہ لیکوریا میں بھی یوز ہوتی ہے اور لیور کی بہت ساری افیکشنز کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ میٹروریجیا میں یوز کی جاتی ہے گردی کی پتریوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا رینیولا اس دا میڈیکل ٹرمنالوجی اور یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ زبان کے نیچے ایک ایپسلس ٹائپ کی کنڈیشن بن جاتی ہے ایک فائبراما ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تو اسے کیور کرنے کے سلسلے میں تھلیسپی اس دا گوڈ میڈیسن اور یوریک ایسیڈ میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے پھر سٹینگری میں یوز کیا جاتا ہے سٹینگری کا مطلب یہ ہے کہ پینفل کنڈیشن ہو جاتی ہے اور سٹرکچر آ جاتا ہے یوریٹرز میں یوریٹرل کنڈیشنز جو ہیں وہ پینفل ہو جاتی ہیں وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں اس کو پھر یہ کینسر اور وٹلو میں بھی یوز کی جاتی ہے اس کے حوالے سے ایک ایمپورٹنٹ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یوٹرائن فائبرائٹس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے ایسی کیورڈ اگر آپ اسے یاد رکھنا چاہے تو دو باتیں ہیں صرف جسے آپ یاد رکھ لیں تو تھلیسپی ورسہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے سپیشلی یہ سٹوڈنٹس کو میں کہتی ہوں انٹی ہیمریجک پلس انٹی یوریک ایسیڈ یعنی کی ہیمریج کی ٹینڈنسی کو بھی ٹھیک کرتی ہے یہ اور یوریک ایسیڈ کو بھی ٹھیک کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرسنیلیٹی انیلیسز کے حوالے سے تو پرسنیلیٹی کے حوالے سے اگر آپ اوبزرف کریں تو پیشنٹ کا جو فیس ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سویل ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس کا چہرہ پھولا ہوا محسوس ہوگا آپ کو اور اس کی زبان پر میل ہوگی بلکل سفید رنگ کی جیسے انٹیم ٹارٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور چاہاں دیکھ میڈیسن نور بھی ہوتی ہیں ان میں ہم ایسا دیکھتے ہیں نکس آمیکا میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے موہ اور ہونٹ یہ حصہ جو ہوتا ہے ان کا پارشت ہوتا ہے بلکل یعنی پھٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں پھر رائٹ سائیڈ جو آئی ہے اس میں پین ہوتا ہے اس کے علاوہ کانوں کی بیک سائیڈ پہ دانے اور کھجلی ہوتی ہے اچنگ کنڈیشن ہوتی ہے اور فور ہیڈ میں پین ہوتی ہے پیشنٹ کے اب بات کر لیتے ہیں کچھ سپیشل سمٹم کے حوالے سے تو اس کی سب سے سپیشل سمٹم یہ ہے کہ پیشنٹ کو سٹرنم سے لے کر اس کے امبلائیکل ریجن تک پین ہوتا ہے یعنی سینے کی ہڈی سے سٹارٹ ہو کر ناف تک پین جاتا ہے اور یہ سٹیچنگ قسم کی نیچر ہوتی ہے یعنی سویاں چپنے کا درد ہوتا ہے اس کے علاوہ نیک اور لیف سائیڈ جو شالڈر ہوتا ہے یعنی اس کی گردن اور بائیں کندے میں ٹوٹنے جیسا درد ہوتا ہے بلکل ایسے جیسے ٹوٹ گیا ہو اس کے علاوہ یاد رکھئے کہ ہیمریجک ٹینڈنسی کے حوالے سے جہاں میں نے بات کی کہ ہیمریج ہوتا ہے تو یہ بلڈ جو ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پاؤں کی انگلیاں سپیشلی جو ہیں وہ بلکل ماؤف سی ہو جاتی ہیں سن ہو جاتی ہیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو میڈیسن ہے انٹی سیفلائٹک میڈیسن ہے یاد رکھئے اس چیز کو یہ ڈیفنیس کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے یعنی بہرہ پن میں استعمال ہوتی ہے اور سپیشلی یاد رکھیں کہ جو لیف سائیڈ کا جو یر ہوتا ہے یعنی بائیا کان اس میں بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے میلز کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ سپرمیٹک کورڈ میں پین ہوتا ہے اور چلنے اور گھڑ سواری سے زیادہ ہوتا ہے فی میلز میں پیریڈز بار بار اور زیادہ ہوتے ہیں جس لکہ میں نے ذکر سٹارٹنگ میں کیا میٹروریجیا اسے بولا جاتا ہے اس کے علاوہ ایکسسیو یورینیشن ہوتی ہے بار بار یورین پاس کرتا ہے پیشنٹ اور سسٹائیٹس میں بھی بہت اچھی ہے یہ مسانی کا ورم یا پشار کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اور سپیشلی یورین میں اگر اینٹ کی طرح سے ریت آتی ہو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہو جو آپ لائکوں میں بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ گردے بھی متاثر ہوں اور کیڈنی پین ہوتا ہو ساتھ میں یورین ڈرپ بائی ڈرپ آتا ہے یہ اس کی سپیشل سمٹمز ہیں تمام میڈیسنز کی کچھ نہ کچھ ایگرویشنز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ایمیلویشنز ہوتی ہیں یعنی کمی بیشی جسے کہا جاتا ہے علامات کا بڑھنا یا کم ہو جانا تو اس کی تمام علامات جو ہوتی ہیں وہ جھکنے سے کم ہو جاتی ہے میڈیسن کو زیادہ تر مرڈر ٹینجر میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کی ہیلپنگ میڈیسن کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ تھیو سینیمم اس کی میڈیسن ہے اور ٹریلیم بھی جو ہے اس کی ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر یوز ہوتی ہے تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ